اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ونعمتہ ومگفراتہ وجنت الحلالہ ودوزخت الحرامہ روح اسلامیک انفو کی طرف سے میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں عزیز دوستو ہم لوگوں نے نظر بط کی وجہ سے جو آپ کے چہرے کے اوپر دانے یا نشانات آ جاتے ہیں اس کا علاج بتایا تھا اس کے بعد کالے جادو کی وجہ سے اگر آپ کے چہرے پر نشانات آ جاتے ہیں یعنی کہ آپ پر جادو کے ذریعہ آپ کا چہرہ حراب کیا جاتا ہے تو اس کا علاج کیسے کیا جائے اس پر ویڈیو بنائی تھی بعد میں نظر بط کی وجہ سے اگر کوئی انسان موٹا ہو جائے تو اس کے اوپر ویڈیو بنائی اور نظر بط کی وجہ سے اگر کسی کا جسم کمزور ہو جائے یا ویسے ہی اگر کسی کا جسم کمزور ہو تو اس کو کیسے موٹا کیا جائے اس کے اوپر بھی ہم نے ویڈیو بنائی اس کے بعد ہی لاؤس کے اوپر یعنی کہ نظر بط کی وجہ سے یا جادو کی وجہ سے یا ویسے ہی ایٹموسفیر کی وجہ سے اگر آپ کے بال بہت زیادہ گر رہے ہوں تو ان کا علاج کیسے کیا جائے اس پر ویڈیو بنائی اور آج کی حسوسی ویڈیو میرے ان بہن بھائیوں کے لیے جو بار بار میسیج کر رہے تھے کہ اگر چہرے کے اوپر ایکسٹرا فیشل ہیئر آ جائیں یا چہرے کے اوپر ایکسٹرا بال ہوں اس کا عمل بتائیں اس کو کیسے ختم کیا جائے تو عزیز دوستو آج کی حسوسی ویڈیو اسی ٹاپک پر بنائی گئی ہے یاد رکھیں نظر بط کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اگر تقدیر سے کوئی چیز سبقت لے کے جا سکتی تو وہ نظر بط ہوتی اور اللہ کی رضا کے بعد میری امت میں سب سے زیادہ اموات نظر بط کی وجہ سے ہوں گی اب یہ حدیث اس چیز کو صاف صاف ظاہر کرتی ہے کہ نظر بط کی وجہ سے انسان کا نصیب بدل سکتا ہے نظر بط کی وجہ سے انسان مر سکتا ہے اب انسان کے چہرے کے اوپر دو ترہاں سے ہی بال خوتے ہیں یا تو بچپن سے اس کے اوپر فیشل ہیر موجود ہوں یا جیسے ہی وہ جوان ہوا اس کے چہرے پہ نظر آئیں یا اچانک سے آپ کے چہرے پہ اگر فیشل ہیر نظر آنا شروع ہو جائیں تو آپ یہ عمل جو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دیں گے یہ عمل آپ ضرور کریں انشاءاللہ بہکمہ ہدا آپ کے مکمل طور پہ ایکسٹرا فیشل ہیر ختم ہوں گے ہم تین عمل بتائیں گے سب سے پہلا عمل جوانوں کے لیے ہوگا دوسرا عمل بچوں کے لیے ہوگا جبکہ تیسرا عمل نیو بونڈ بچوں کے لیے ہوگا ویسے تو بہت سارے بہن بھائی ایکسٹرا فیشل ہیر حتم کرنے کے لیے لیزر ٹریٹمنٹ یا ویکسنگ کا بھی استعمال کرتے ہیں لیکن آپ یہ عمل کریں انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا عمل کچھ یوں ہے کہ آپ نے دو سے تین چمچ بیسن کی لینی ہے یا جتنی آپ کی ضرورت ہو اتنا بیسن لے لیں اس کے اندر دودھ ڈالیں کچھا دودھ کچھا دودھ ڈال کے اس کی پیسٹ بنا لیں اور وہ پیسٹ اپنے چہرے پہ لگا لیں مکمل طور پہ خوشک یعنی کہ ڈرائے ہونے دیں اور جب وہ ڈرائے ہو جائے تو آپ ایک ٹاول کو گرم کریں گرم نہیں کر سکتے تو اس کو نیم گرم پانی سے واش کر لیں اور اپنے چہرے کے جو آپ کے ایکسٹرا ہیر ہیں ان کی اپوزٹ ڈریکشن کے اندر اس کو رموو کرنا شروع کر دیں یعنی کہ جو پیسٹ آپ کے مو پہ لگی ہے اگر آپ کے فیشل ہیر اوپر سے نیچے آ رہے ہیں تو آپ نے اس ٹاول کی مدد سے نیچے سے اوپر کی طرف سے وہ پیسٹ اتارنی ہے یہ عمل آپ کر کے دیکھیں یہ عمل جوانوں کے لیے ہیں انشاءاللہ بحکمہ ہدا آپ کے فیشل ہیر ہتم ہونا شروع ہوں گے اب ہم چھوٹے بچے یا بچیوں کے لیے بات کریں کہ ان کے فیشل ہیر کیسے ہتم کیے جائیں تو آپ اسی طرح سے بیسن لیں جتنا ان کے چہرے کے لیے ضرورت ہو اس کے اندر پانی ڈال کے اس کی پیسٹ بنا لیں اور وہ بچے کے مو کے اوپر پیسٹ لگا دیں جب وہ ڈرائے ہو جائے تو اسی طرح سے نیم گرم تولیا لے کے نیم گرم پانی سے تولیا دھو کے چہرے کے اوپر سے وہ پیسٹ آرام آرام سے رموف کرنا شروع کر دیں یا وائپس کی مدد سے چہرے کے اوپر سے وہ پیسٹ ہٹا دیں انشاءاللہ بچوں کے ایکسٹرا فیشل ہیئر بھی مکمل طور پر ختم ہونا شروع ہو جائیں گے اب ہم بات کرتے ہیں بلکل نیو بون بیبی کے لیے اگر کوئی نیو بون بیبی ہو اس کے چہرے کے اوپر ایکسٹرا فیشل ہیئر موجود ہیں تو وہ کیسے ختم کیے جائیں تو اس عمل کے لیے آپ نے گندہ ہوا آٹا لینا ہے اس کے اندر آپ نے تھوہ سا تیل ڈال کے اس کا پیڑا بنا لینا ہے اب بچے کے فورڈ ہیڈ کے اوپر بال ہیں اس کے اوپر لپس کے اوپر ایکسٹرا بال ہیں اس کے چیکس کے اوپر اگر ایکسٹرا بال موجود ہیں تو آپ نے وہ پیڑا لے کے اس بچے کے اوپر انٹی کلوک وائز اور کلوک وائز ڈیریکشن میں پھیرنا شروع کرنا ہے یعنی کہ بلکل آرام سے پیڑا اس کے موپے رکھیں اور ہاتھ کی مدد سے اس کو آگے پیچھے کرتے رہیں جہاں جہاں ایکسٹرا بال یا ایکسٹرا فیشل ہیڈ موجود ہو وہاں پہ آرام رام سے بچے کے پرو پیڑا پھیرتے رہیں انشاءاللہ بحق میں ہدا اس بچے کے ایکسٹرا فیشل ہیڈ ہتم ہونا شروع ہوں گے عزیز دوستو اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے ضرور شیئر کریں بہت ساری بہن بیٹیاں اس بیماری میں اس پریشانی میں مبتلا ہیں اگر آپ کی وجہ سے کسی کی پریشانی کسی کی مصیبت کسی کی ٹینشن کسی کی بیماری دور ہوگی تو اس کا سواب بھی آپ کو ضرور ملے گا اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظوں ایمان میں رکھے اور ہماری بیماریاں پریشانیوں کو دور فرمائے جو لوگ نشے کی بیماری میں یا کسی پریشانی میں مبتلا ہیں اللہ پاک ان کے پریشانی کو دور فرمائے جو میری بہن بیٹیاں گھر میں کسی پریشانی کی وجہ سے شادی کے بعد کسی پریشانی کی وجہ سے گھر میں موجود ہیں اللہ پاک ان کی پریشانی کو دور فرمائے اور میری وہ بہنیں یا میرے بھائی جو اچھے رشتے کے منتظر ہیں اللہ پاک ان کو بہترین سے بہترین رشتہ عطا فرمائے جو کسی جسمانی بیماری میں یا ذہنی بیماری میں مبتلا ہیں اللہ پاک ان کی بیماریاں دور فرمائے اور کشمیر کے بھائیوں پر حسوسی رحم عطا فرمائے اور ان کو ازادی کی نعمت عطا فرمائے آمین اللہ حافظ یا رسول اللہ انظرها لنا یا حبیب اللہ اسم قالنا انہی فی بہری من مبرک حزیدی سہی لنا اے مالک اولا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے توصل کے ساتھ اے مالک ہمارے اٹھے ہوئے انگردے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرما مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو ازادی کی نعمت سے مالا مال فرما اے اللہ اس حال کے اندر جبکہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں اس قدر ان پر مسائب اور علام ہیں اے مالک اولا اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو ازادی کی نعمت سے مالا مال فرما اے مالک جو ان پر مسائب اور علام بارش کی طرح برس رہے ہیں اے مالک تو اپنا حاص فضل اور اپنا کرم فرما ان کی اس آزمائش کو اس امتحان کے اندر ان کو کامیاب فرما ان کی اس آزمائش کو دور فرما اے مالک اولا اپنا کرم فرما ان کو ازادی کی نعمت سے مالا مال فرما اے مالک ہم گنگار سے اکار جو بھی ہیں تیرے محبوب کی حمدی ہیں تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تک سے دعا مانگتے ہیں اے مالک کشمیر کے مسلمانوں کو ازادی کی نبیت سے مالا مال فرما اے مالک ملک پاکستان کو اجتحقام عطا فرما ملک پاکستان کی سہادوں کی خیر فرما ملک پاکستان کی سہادوں پر پیرا دے مالک نوجوانوں کو الہ الارامین حمد اور مصلح عطا فرما ملک پاکستان اور دنیا کی اندر اسلامی ملکت کے جتنے بھی حکمران ہیں اے مالک ان کو شرم و آیا عطا فرما اے مالک ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور حمد عطا فرما اے مالک ملک اسلامی ملک کو اکٹھے ہو کر اے مالک ملک کشمیر کی سلامتی کے لیے ہنک حدرادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق عطا اللہ ربنا تکبل منا انکا انتا السمیع العظیم و تب علینا یا مولانا انکا انتا التباب الرحیم